بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my beautiful youtube family welcome back to my channel امید کر دیو آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت زیادہ common اور most requested issue so آج ہم بات کریں گے black mall skin warts یا پھر skin tags بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہو اس کے حوالے سے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی detail میں شیئر کروں گی بہت ساری information اور چھوٹی چھوٹی سی tips بھی شیئر کروں گی اور ساتھ میں دو بہت میجر ریمیڈیز شیئر کروں گی جس کو آپ ریپیر کر کے بلیک مول سے جان چھوڑا سکتے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داوٹ کسی سرجری اور پینلیس طریقے سے آپ گھر پہ ہوم میں ریمیڈیز اس کو کیسے ریموف کر سکتے ہو بہت ہی ایزی پروسس میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں میں نے اپنے چینل پہ نوٹ کیا کہ کافی ٹائم سے میں نے جب سے یہ چینل بنایا ہے بلیک مول کے حوالے سے کوئی ڈسکس نہیں کیا تھا اس چینل پہ اس کی مہن وجہ یہی تھی کہ میں اس کے حوالے سے کافی عرصے سے سرچ کر رہی تھی اور بہت زیادہ سرچنگ کے بعد میں آپ کے لیے بہت زبردستی چیز لے کر آئی ہوں اپنی تمام سرچنگ کے ساتھ تو پلیز آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ پوری نولیج سے فائدہ اٹھا سکے میری اتنے ساری محنت کا فائدہ ہو آپ کو اور میری محنت ویسٹ نہ جائے تو جی ویڈیو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہونے والی ہے آپ کے لیے سو آپ نے لائک کر دینا ہے ویڈیو کو اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم پہلے میں آپ کو اس کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتا دیتی ہوں کہ بلیک مولز یا بلیک وارڈز ہمارے سکن پہ بلیک ٹاکس جو ہیں یہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں نورملی ہم جب کسی اور کا ٹاول یا یوز کرتے ہیں کسی کا سابون تو ہمیں سکن کے اوپر یہ الرجی کی طرح ہمارے سکن پہ یہ نکل آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کی سکن پہ اچانک سے بچپن سے آپ کو کوئی مارک نہیں تھا کوئی ٹیگ نہیں تھا کوئی مول نہیں تھا اور اچانک سے آپ کی سکن پہ مولز ہو رہے ہیں تو اٹس میرن آپ نے کسی کا یوز کیا اور ٹاول یا پھر آپ نے سوپ یوز کیا اس کے علاوہ ویٹامین ای کی کمی سے بھی یہ آپ کی سکن پہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پانی بہت زیادہ کم پیتے ہو تو بھی یہ آپ کی سکن پہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ایک ٹپ بتا دیتی اس کے بعد ہم ریمیڈی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو فرسٹ او فول آپ کو اوریگانو آئل اگر مل جائے تو آپ اوریگانو آئل سے اپنے اس وارٹس پہ دیلی اگر آپ 3 ٹائمز اوریگانو آئل لگائیں گے تو بھی یہ بہت جلدی کرتے کرتے آپ کا یہ مل چھوٹا ہوتا جائے گا دین یہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ لیمن جوز بہت ایفیکٹیو ہے آپ کا جہاں پہ بھی وارٹس ہے یا پھر آپ کا جہاں پہ بھی یہ بلیک مل ہے آپ اس کے اوپر دیلی لیمن جوز لگائیں 3 to 4 ٹائم in a day آپ نے اس کو لگانا ہے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے آپ کا یہ مل جو ہے وہ بلکل ڈسٹروی جائے گا کیونکہ ہم کوئی سرجری یا کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہوم ریمیڈی ہے تو اس کا پروسس ہورا سلو ہوتا ہے تو پیشن کو آپ نے اپنا فرینڈ بنا لینا ہے اگر آپ کوئی ریمیڈی کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہتے ہو اس سے آپ کو کوئی پین بھی نہیں ہوگا اور بہت جلدی ریزولف ہو جائے گا اس کے علاوہ ایپل سائیڈر وینیگر بہت میجیکل ورک کرتا ہے آپ کے ٹائگ یا پھر آپ کے مول کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کے مول کو شرنگ کرنے کے لیے جیسے جیسے آپ یوز کرتے جاؤ گے آپ کا مول شرنگ ہوتا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور ٹپ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جاری وہ گارلک ہے آپ نے ایک گارلک کر لینا ہے پیس اس کو دو پیسیز میں کٹ کر جہاں پہ بھی آپ کو سکن پہ مول ہے وہاں پہ آپ نے اس کو لگا کر اوپر سے بینڈیج سے اپنے سکن کو آپ نے بینڈ کر دینا ہے یعنی کہ وہ وہاں پہ لگا رہے کم از کم ایک سے ڈیٹھ گھنٹا آپ نے اس کو وہی پہ چھوڑ دینا ہے اسی طرح اپل سائیڈر وینیگر جب آپ اپلائے کرو کسی کوٹن بٹ کی مدد سے وہاں پہ لگا کر اس کے اوپر آپ نے بینڈیج کو سٹک کر دینا ہے تاکہ وہ کافی دیر کے لیے وہاں پہ سٹک رہے آپ کا اس کے علاوہ آئیوڈین جو ہے وہ بہت زبردست ہے نمک پانی میں گھول کے وہ بھی اگر آپ وہاں پہ لگاؤ اور اس کے پر آپ بینڈیج لگا دو تو اس سے بھی آپ کا مول جو ہے وہ کافی شرنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں میں آئیوڈین پائے جاتا ہے اگر آپ وہ فوڈز کھانا شروع کر دو گے تو آپ کی ہیل بھی اندر سے بہتر ہوگی تو بھی آپ کے مول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ وہ پھیلیں گے نہیں ساتھ ساتھ اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہو اپنے مول کو وہ چھوٹا ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو سنسکرین لازمی یوز کرنا ہوگا جب بھی آپ باہر جاؤ سنسکرین لازمی یوز کرو سنسکرین نہ یوز کرنے کی وجہ سے یا سن بلوک نہ یوز کرنے کی وجہ سے یہ پرابلم عمومن ہوتا ہے تو آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا ٹیک جو ہے یا آپ کا جو مول ہے وہ زیادہ پھیلے نہیں اور وہ اپنی جگہ پہ شرنگ ہوتا جائے تو آپ سنسکرین لازمی سے یوز کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی اگر آپ کا مول بہت زیادہ ریڈ کلر کی طرف جا رہا ہے یا آپ کے مول پہ بہت زیادہ آپ کو ایچنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے تو آپ ایک بار ضرور کسی درماٹولیجسٹ کو یا کسی سکن سپیشلیسٹ کو اپنی سکن دکھائیں پھر آپ ڈاکٹر کے مطابق ہی اس کا علاج کریں اگر آپ کا مول بلکل نورمل ہے اور آپ کو کوئی ایچنگ وغیرہ کا ایشو نہیں ہے تو جو ریمیڈیز میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ جس یہ فولو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا مول جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کے علاوے بہت یوز فور ریمیڈی ہے جو کہ ہے کیسچر آئل اور بیکنگ سوڈا ان دونوں کا مکسچر بنا کر تھک سا آپ نے اپنے مول پر لگانا ہے کوٹن بٹ کی مدد سے لگا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو اوپر سے کسی بھی بینڈج سے اپنی سکن کو آپ بینڈ کر لیں کافی دیر کے لیے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں ایسے تین باری اگر آپ ڈیلی ایسا کر لیتے ہو تو آپ کا مول بہت جلدی شرنگ ہونا شروع جاتا ہے پہلے پہلے اس کی جو براو اپنے وہ ختم ہوتا ہے دین وہ ڈیم ہوتے ہوتے وہ بلکل آپ کا ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ریمیڈی جو بتانا چاہوں گی وہ ہے تی ٹری آئل جو کہ بہت بیس ورک کرتا ہے تو بیسیکلی تی ٹری آئل جو ہے وہ بہت ساری انٹی بیکٹریل پروپٹیز رکھتا ہے اگر آپ تی ٹری آئل بھی لگاؤ گے تو اس سے آپ کا جو مول ہے وہ اس پہ کافی فرق پڑے گا اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور ریمیڈی بھی شیئر کر دیتی ہوں ہیڈروجن پار اوکسائیڈ جو ہے وہ آپ اگر اپلائے کرو جو کہ زخموں وغیرہ پہ یا پھر کٹ وغیرہ پہ ہمیں اپلائے کی جاتی ہے ہیڈروجن پار اوکسائیڈ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے وہ اگر آپ کٹن بٹ کی مدد سے لگاؤ گے ڈیلی اپنے مول پہ تو وہ کرتے کرتے شرنگ ہو جائے گا میک شور کہ آپ کوئی بھی چیز اگر یہاں پہ لگا رہے اپنے مول پہ تو اس کو اس کے اوپر سے بینڈیج کر کے دیر سے دو گھنٹے کے لیے آپ نے لازمی چھوڑ دینا ہے کیونکہ اگر آپ ویسی اپلائے کرو گے تو وہ اتنی دیر سٹے نہیں کرے گا اس پہ آپ نے اس کو سٹے کر دینا ہے اس کو سٹک کر کے رکھنا ہے اس پہ تاکہ وہ کافی دیر کے لیے آپ کے مول پہ لگا رہے ہیں نیکسٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے فریش ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل آپ کو سب کو بتا ہے انٹی بیکٹریئر پروپٹیز رکھتا ہے دیلی اپنے فریش ایلو ویرا جیل تھوڑا سا کٹ کے آپ اپنے مول پہ لگا لو اور اس کے اوپر آپ بینڈیج جو ہے وہ سٹک کر دو یا پھر آپ ٹیپ سے بھی چپکا سکتے ہو تو اس سے آپ کی جو مول ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا اور کرتے کرتے ختم ہو جائے گا ساتھی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور آئل شیئر کر رہی ہوں جو بہت بینیفیشنٹ ہے وہ ہے فلیک سیڈ آئل آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اپنے بلیک مول کے لیے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ریمیڈی اگر آپ ان سب میں سے کوئی بھی چیز فالو کر لیتے ہو تو آپ کے احساسا مول کام ہو جائے گا بس اپنے پیشن کے ساتھ یوز کرنا ہے کیونکہ ہم قدرتی چیزوں سے علاج کریں تو تھوڑا پروسس سلو ہے لیکن اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان بالکل نہیں ہوگا تو اب آپ کو اپنی دو ریمیڈیز ہیں وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں جو بہت ہی ایزی ہیں آپ اپنے چھوٹا سا پیش لے لیتے ہو اس کو اپنے قدو کش کر کے اس کو اس سے ململ کے کپڑے میں نیچول لینا ہے ایک ٹی سپون جتنا ہی ہمیں جنجر جوز چاہیے زیادہ ہم یوز نہیں کریں گے یہاں پر میں نے پہلے سے ایک ٹی بل سپون ویسلین شامل کی تھی بال میں اور اب ہم جنجر جوز اس میں شامل کریں ایک ٹی بل سپون آپ اس میں شامل کرو گے نیکسٹ جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے ایک مومبتی کینڈل جو کہ آپ کو ایزیلی پانچ سے دس سور پے کی اس طرح کی مل جاتی ہے میری کینڈل میں تھوڑا سا کلر ہے آپ کوشش کیجئے گا کیونکہ میں سیف آپ کو سکھانے کے لئے یوز کریں تو آپ وائٹ ہی یوز کیجئے گا یہاں پہ سا اس میں پنگ کلر ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے فیلال میں یہ یوز کریں آپ کوشش کیجئے گا پیور وائٹ جو ہوتی ہے کینڈل وہ یوز کریں ایک کینڈل کو توڑ کے میں اس میں چھوٹی والی کینڈل لینی آپ نے وہ اس میں ڈال لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ایپل سائیڈر وینیگا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکیوں کہ ایپل سائیڈر بھی ہمارے مول کو شرنگ کرنے میں اس کو ختم کرنے میں اس سے جان چھوڑانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ کریم بنا لینا ہے تو اس کے لئے ہم جائیں گے ڈبل بوائلنگ پروسس کی طرف ہم نے اس کو رکھ دیا ہے ڈبل بوائلنگ پروسس کے لئے پانچ سے دس منٹ پر تمام چیزیں میلٹ ہو جائیں گی اور پھر یہ اچھی سی کریم بن جائے گی پھر آپ اس کو مکس کر لینا اور یہ آپ کی کریم بلکل ریڈی ہے ڈیلی آپ نے اس کو ٹو سے ٹری ٹائمز جب آپ کو دن میں ٹائم مل جائے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہو ایک منت کے لئے پھر آپ نیو بنا لو ایک منت میں چل جائے گی دین آپ جو ہے وہ نئی بنا لی جیگا ڈیلی آپ نے جب آپ کو ٹائم ملے اپنے مل پیس کو لگانا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹا آپ نے یا دو گھنٹا چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے فیس کو گرم پانی سے واش کر لینا اور اس کو یوز کرنے سے پہلے میک شور آپ ایک گرم ٹال لے لو اور اس کو آپ گرم پانی میں بگو کے اس سے اپنی سکن کو جو ہے تھوڑا سا ڈیپ کرو تاکہ آپ کے جو پورز ہیں جو آپ کے مل کے پورز ہیں وہ اپن ہو جائیں اس کے بعد آپ یہ ریمیڈیز یوز کرنا جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اب تک تو وہ ساری آپ اس کے بعد یوز کرنا تاکہ وہ زیادہ آپ کے مل کو افیق کریں گی تو آپ نے صرف اسی جگہ پہ اس تمام ریمیڈی یوز کرنی ہے جہاں پہ آپ کو مل ہے پورے فیس پر یوز نہیں کرنی اور کوشش کیجئے گا کہ مل کے باہر کہیں پر بھی یہ نہ جائے صرف مل پہ ہی لگائیے گا جہاں پر آپ کو بلیک مل ہے اس کے ارد گرد کے حصے پہ یہ نہیں لگنا چاہیے صرف مل کے اوپر ہی لگائیں اوپر حصے پہ لگائیں اور اس کی سائیڈوں پہ لگائیں زیادہ سکن کے اوپر نہ جائے صرف مل والے ایریا پہ ہی یہ ریمیڈی یوز کرنی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں نیکس میں آپ کے ساتھ ایک اور ریمیڈی سیئر کرنے جا رہی جو بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور اس میں تھوڑی سی یہ تیز ہو سکتی اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ پیچ ٹیسٹ کر لینا اس کے بعد آپ اس کو اپنے مول پہ اگر آپ کی سکن کو سوٹ کریں ویسے اسی مول پہ اپلائے کرنی سکن پہ اپلائے چونہ لے تو 10 روپے چونہ اگر پان والے سلوگے تو چونہ مل جائے گا چونہ موجود پیسٹ بنانے کیلئے کیسٹر آئیل کیسٹر اگر سوڈے سکن کیسٹر آئیل شامل کریں بہت شامل پیسٹ بن جائے بہت رنی نہیں رکھنا آپ نے ٹھیک سی کنسیسٹنسی رکھنی ہے جیسے پیسٹ کی ہم اس کو اچھی دار سے مکس کر لیں اس کو اپلائے کرنے کے لئے بنانا پیل یعنی کہ ایک کیلہ لے لیں اور چھلکہ اتار لیں اور چھلکے اوپر جتنا مول سائز کا ٹکڑا کٹ لینا ہے جتنا مول ہوگا سائز کا ٹکڑا کٹ کے لئے اٹلیس ہر ریمیڈی میں اسی لئے آپ کہہ رہی ہوں کہ ٹیپ اوپر لگائیں تاک یہ اپنی جگہ سے موو نہ ہو جو جگہ ہم نے ٹارگیٹ کرنی ہے یعنی کہ مول والی سے وہ جگہ ٹارگیٹ ہو اٹلیس آپ نے چھوڑنا ہے میں بار بار بتا رہی ہوں اس لئے تاک آپ پریشان نہیں ہو ساری چیزیں میں کوشش کر ہوں آپ کو ویڈیو میں ہی سمجھ آجائیں یہ پیس بنا کر آپ سٹور کر سکتے ون من کے لئے یہ بلکل خراب نہیں ہوتا اور جب آپ اس پیل کے ساتھ آپ مول کو رب کرنا لیکن آپ مول پر یوز کر سکن پر یوز نہیں کر اگر آپ ایچ یا برننگ ہونے لگ جائے اپنے مول پر تو آپ ریمیڈی یوز نہیں کر اگر اگر برننگ ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے کیونکہ زیادر سی بات ہے اس جلا کہ اس طرح حصے ہی خاتم کر ریمیڈی یوز نہیں کر اگر کلے کا چھلکا ہوتا ہے آپ مول پر ڈیلی رب کر ریمیڈی یوز سکتے اگر اگر اتنی ساری ریمیڈی بتانے کا مقصد آپ ملے اس ٹائم یوز کر لو اگر آپ پاس ایک چیز نہیں تو دوسری لگ سکتے اس طرح سے آپ کے لئے آسانی ہو جائے لیکن آپ نے دیلی مول کو جان نہیں چھوڑ دیلی کچھ نہ کچھ لگ جلدی سے آپ کی جان چھوڑ دے اگر ایسا ہی ہو لائک ضرور کر دیجئے گا مزید ایفیکٹیو دیکھنے کے لئے ملیں گے جی نیکس ویڈیو میں تب کے لئے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ